ہمیں کہلانے کی چاہ بہت ہے جیسے اچھا کہلانے کی چاہ ضرورت اچھا بننے کی ہے اچھا کہلانے کی نہیں اپنے آپ ہی کہلاؤگے ہے نا ضرورت کس چیز کی ہے اچھا بننے کی ضرورت کس کی ہے سیوک بننے کی سیوک تو اپنے آپ ہی کہلاؤگے آپ آپ کو چاہنا نہیں پڑے گا یہ چاہاں بڑی مشکل کٹھن بات ہے اور بڑی بری بات ہے اچھا بنیں سیرک بنیں کہلانے کے پیچھے مت پڑھئے گا یہ سفل کا کس کام کی جو ابھیمان دے کہ لاب کس کام کا جو لوب دے تلسیدہ سی صاف کہتے ہیں پرتیک لاب لوب دیتا ہے جو لاب دیوی وکاری بنائے ایسے لاب کو کیا کرنا جو سفلتہ ابھیمانی بنائے ایسی سفلتہ کو کیا کرنا شیوہ تو ابھیمان کو کچھ لینے کے لیے ہے نہ کہ ابھیمان کو بڑھانے کے لیے جو ہر کسی کے ڈیوٹی میں ہستک شیف تو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے کرتی ہیں لیکن کسی دوسرے کا اپنے کام میں ہستک شیف نہیں چاہتے وہ شیف کیسے میں پھونا عرض کروں گا یہ سار بھامک بات ہے اسے آپ یہاں اپلائی کر لیجئے گا اپنے گھر میں اپلائی کر لیجئے گا سنستہ میں اپلائی کر لیجئے گا دفتر میں اپلائی کر لیجئے گا جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ اس کو اپلائی کر لیجئے گا تک اس میں یہ چیز آنی چاہیے آپ ہارے کی کام میں ہستک شیف کرتے ہو اس کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو سپیریر مانتے ہو سو وری کلیر شاستر دیوی بہت پشت ہے کیوں کرتے ہو آپ ہستک شیف کیوں آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان سے سپیریر ہو اس لیے آپ ہستک شیف کر رہے ہو دوسروں کا ہستک شیف آپ چاہتے بھی نہیں بہت برا مانتے ہیں آپ مانو آپ کے سپیریر ہونے کو چوٹ لگ رہی ہے وہ آپ سہن نہیں کر سکتے کیسے سپ کر لیے رام رام جھپنے والے صادق ہو ہر کام آپ کی اچھا کے انسار ہو کیسے کام چلے گا کوئی دوسرا بھی ایسا نکل آئے وہ بھی چاہے کہ ہر کام میری اچھا کے انسار ہو تو دو کا ایگو کلیش کرے گا کیا حالت ہوگی گھر بھی بھی یہی ہوتا ہے سب چکہ یہ ہے دو ایگو جہاں کلیش کرے گے وہاں کیا حالت ہوگی تنک کلپ نہ کر کے دیکھئے گا دو کروڈی اکٹھے ہو جائیں تو کیا حالت ہوگی کلپ نہ کر کے دیکھئے گا دو ابھیمانی اکٹھے ہو جائیں تو کلپ نہ کر کے دیکھئے گا کیا حالت ہوگی بننے تو سیبک جا رہے ہو اور یہ سیبک ہے یہ کس کام کی جو آپ کو ابھیمانی بنا رہی ہے بننے جا رہے ہو سیبک میں کہلانے کی بات نہیں کر رہا بننے جا رہے ہو سیبک لیکن درگند تو مالک پن کی آ رہی ہے اب تو مالک پن پیٹھے ہو کیا میل کیا فی میل مالک مالکی ہر پرکار سے ہماری چلیں ابھیمان کیسے برے گا ایک چھوٹا سا جیسے شرچاکتی پربو پرابطی کا سگمتم دیورتم سادن ایسے ہی ابھیمان کو مارنے کا سگمتم ایوم دیورتم سادن آپ کے اندر اپنی غلطی کو سبی جار کرنے کا بل ہونا چاہشی ہے بہت کٹی کام دوسروں کی غلطیاں دیکھنے والوں یہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ دوسروں کے دوش آپ کو کمیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اپنی نہیں کس کھڑے میں آپ جا رہے ہو کس اور آپ جا رہے ہو سنسار کا تو بہت خیال ہے آپ کو لیکن پرماتم کا خیال نہیں پرماتم کی درشتے میں تو آپ پتن کی اور کسی کی حمد ہے جو آپ کی غلطی نکال جائے آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اسی وقت اس نے میری غلطی نکالنے کی حمد کی کیسے سب گئی ہے بڑی کمبھیر سمسیا سافتھان ہارے کو سافتھان رہنے کی اوشکتہ پتن سے بچنا چاہتے ہو تو غلطی سبھی کار کرنے کا بل پہلے پتہ لگے کہ یہ غلطی ہے پتہ ہی نہیں لگتا آپ رام رام جبنے والے ہو کم از کم یہ عقل تو رام رام جبتے ہی آ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے پھر اس کو سبھی کار کرنے کا بل پرماتمہ سے مانگو پرماتمہ اپنی غلطی کو سبھی کار کر سکے دوسرا غلطی نکالے ایسا کہو کہ اپنی غلطی کا سوئیم پتہ نہیں چلتا ٹھیک بات ہے سنسار میں بھی تو ہوتا ہے سنسار ایک بات میں بھی تو ایسا ہوتا ہے صدر دھوئی پیٹ دھوئی باڈی ایکس ہوئی اپنے میڈیسن لے لی اس میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ آپ کی کمی ڈھونڈتا ہے اور بتاتا ہے وہاں تو گشہ نہیں کرتے آپ اسے تو آنکھیں نہیں دکھاتے آپ لیکن یہاں اگر کوئی اس پرکار کا ویفتی جو آپ کا دوش ورنن کرتا ہے جو آپ کی کمی کو بتاتا ہے جو آپ کو نہیں پتا لگ رہا بے بتاتا ہے تو اسے مطر ماننا چاہیے یا اسے شترو ماننا چاہیے تنکھ سوچو صدق ہو کی ایک سنساری ویفتی ہو آپ جدی آپ اسے آنکھیں دکھاتے ہو تو آپ سنساری ہو آپ صدق تو نہیں پہلے اپنی غلطی کا بودھ ہونا چاہیے پھر اس کو سویکار کرنے کا بل ہونا چاہیے تب صدق ہو سادرہ چلے گی نتنی دینی یار نے بار بار کہتا ہوں آپ سے نتنی دینی یار نے سبرتی بارم بار ناک دیا کرتا نے اس کو دیا بسار گن پرپاتپنے یادی کوئی دیا ہے تو گن داتا کو آپ سویکار نہیں کرتے اسے یاد نہیں کرتے اسے داتا کو شریع نہیں دیتے تو آپ گن ابھی ماننے ہو کسی بھی برائی کو مرنے کے لیے آپ کو گن چاہیے شکتورتہ ویر مٹانا ہے تو آپ کے اندر کشما کا گن آنا چاہیے شنط مہات